ہمیں جہاں پہ مذہب کی بات نظر آ جاتی ہے ہم تو فوراں سے پکڑ لیتے ہیں کہ اس کو نہ جانے دینا اپنے کردار کشی نہیں کرتے ہمارے وہ جون ایلیا نے کہا تھا بولتے کیوں نہیں میرے حق میں عابلے پڑھ گئے کیا زبان پہ تو کیا ان کے بارے میں بولتے ہوئے عابلے پڑھتے ہیں زبان پہ یہ سوشل میڈیا والوں کو یہ پرنٹ میڈیا والوں کو یہ جو میڈیا والیں کیوں نہیں بتاتے یہ جو پچھلے دنوں واقعہ ہوا ہے لاور گرامر سکول کا جس میں وہ بچیوں نے کہا ہے کہ ہماری تصویریں لیک ہوئی ہیں اور ہماری جو ہے وہ ٹیچرز ہمیں حریص کرتے کدھر گئے یہ عمام ساری کدھر گئے وہ لوگ سارے جو یہاں پہ بیٹھے تھے جو لیبرل تھے جو فیمنسٹ مومنٹ چلا رہے تھے جو لیبرلزم کا نعرہ لگا رہے تھے جو میرا جسم میری مرضی کا نعرہ لگا رہے تھے ان لڑکوں کی وہ لوگوں کی زبان پہ آب لے پڑ گئے آپ کیوں نہیں بولتے آپ کیوں نہیں کہتے کہ اس تعلیمی نظام کو باندھ کیا جائے بھائی یہ کیپیٹلیزم ہے بھائی یہ سیکللیزم ہے اس کو باندھ کیا جائے یہ لیبرل ہونے کے نام پہ سیکلل ہریصر بن گئے وہاں پہ تو ہمیں کچھ بھی نظر نہیں آتا وہاں پہ ہم پرسنل میٹر کہتے ہیں لیکن کسی مدرسے کے اندر ہمیں کوئی واقعہ نظر آ جائے پھر ہمارا دیکھیں کیسے جوش جاگتا پھر دیکھیں ہمارے اندر کیسے شعور کی جو ہیں وہ کھڑکیاں کھلتی ہمیں کیسے نظر آتا سب پہ ہم لوگ منافق لوگ ہیں ہم لوگ دوگلے لوگ ہیں ہم لوگ جہاں پہ دیکھتے ہیں نا کہ کسی کے پاس استیار کام ہے کسی کے پاس دولت اور طاقت کام ہم چڑ دیکھیں یہ تو ایک چیز کا پرسنل ہے یہ دیکھیں کچھ ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے انہوں نے کچھ کیا ہو سکتا ہے انہیں کے قصور ہو ہو سکتا ہے یہ ہو تو مدرسوں میں ہم لوگ یہ بات کیوں نہیں کرتے کہ ہو سکتا ہے ایک مولوین خراب ہو سارے نہ ہوں ہو سکتا ہے ایک مولوین اگر گناہ کر دیا ہے تو سارے ایسے نہیں ہوں گے استاد جو روحانی باپ روح کی تظلیل کر رہا ہو جو تصویریں سینڈ کر رہا ہو استاد آپ روح نہیں کامتی یہ بات سنکے کہ استاد اپنے تعلیم کی ننگی تصویریں لگا رہا ہے ہمارے رب نے ہمارے اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ پہلی وئی بیجی وہ کون سی تھی پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے تجھے پیدا کیا تو پڑھائی کی تو اتنی تعلیم کی اہمیت تھی تو وہ تعلیم کی اہمیت ہمارے معاشرے میں تو کاروبار شو بزنس بن گئی مطلب کہ وہ جو ایک ایک تیچر کی قدر تھی وہ جو ایک روحانی باپ کی قدر تھی وہ ہمارے پاس نہیں ہی ہمیں پتا ہے نہیں تیچر کیا ہے تیچر ہو تو ہمیں پتا ہو ہمارے پاس تو بزنس ہے کہ پرائیوٹ سکولز میں آج کل جو ہے نا ڈے بڑے منائے جاتے ہیں آج ہم جو ہے وہ ٹیوریزم ڈے ہے آج فلانا ڈے ہے آج فلانا ڈے کیا کہ اگر تو روز پڑھائیں گے تو ماں باپ سے پیسہ کیسے کھینچیں گے وہ چیز جو انہیں چاہیے بزنس وہ کہاں سے آئے گا پھر انہوں نے یہ بہانی رکھی ہوئے پھر ایسے دن منا کے نا تو وہ ماں باپ سے جتنا وصول کر سکتے ہیں وہ کرتے ہیں مطلب کہ مجھے تو لگتا ہے کہ کل کلان کوئی ایسا وقت بھی آ جائے گا کہ سکول والے کہیں گے کہ آپ کے بچے کی جو ہے نا سائکولوجیکل ہیلتھ اور منٹل ہیلتھ کے لیے آپ جداد کا آدھا حصہ بھی ہمارے سکول میں رکھوا دیں تاکہ بچہ جو ہے نا ہوں منٹلی ریلیکس رہے اسے پتا ہو کہ میرے پاس فیوچر سیکیورٹی ہے ذریبات ایسے تو نہیں نا کہیں گے کہ ہمیں آدھا حصہ جداد میں سے دے دوں اس کے لیے بھی ایک بہت بڑی فلم بنائیں گے اس فلم کے اندر فلموں مختلف فینسی لفظ استعمال کریں گے بہت زیادہ ضرورت ہے سائکو سوشل کانسلنگ کے آپ کے بچے کو اور اس کی فیوچر سیکیورٹی بہت ضروری ہے آپ تو جانتے ہیں نا تو آپ ایسا کریں اپنی جداد کے کاغذات بھی ہمارے سکول میں رکھوا دیں ابھی ان کا باس نہیں چلتا وہ شروع تو یہاں سے بھی وہ یہ بھی چھوڑے نا یہ تعلیم کونسی ہے بھائی یہ وہ والی تعلیم ہے جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ علم حاصل کرو چاہے چین بھی جانا پڑے چین میں یہ والی دن بنانے سیکھنے جانا تھا کہ مارے ڈے کونس ہے اور پرپل ڈے کونس ہے اور بلو ڈے کونس ہے اور فلانا ڈے کونس ہے یہ والا وہ علم نہیں تھا وہ علم تھا جو ہمیں جہالت سے نکال لے جو ہم ابھی تک نہیں نکلے پھر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں کی گوھت سے لے کے مفہوم ہے کہ قبر تک علم حاصل کرو اب ماں کی گوھت سے لے کے قبر تک علم حاصل کرنے کا مطلب کیا ہوا کہ بیکن آس کو شکر ہے یہ ابھی بات پتا نہیں چلی ان مہنگے سکولوں کو پتا چال گی تو انہوں نے کہنا ہے کہ آپ اپنے بچے کے بڑھاپے تاکہ فیس جمع کرا دیں تاکہ یہ مرے گا تو ہمیں پتا چلے گا کہ اس کے مرنے تک ہم ساری اس کی فیس جو ہے وہ لے لیں اس کی زندگی میں جو کمائے گا اس کا شیر بھی ہمیں دے دیں یہ تو ابھی انہیں پتا نہیں ہے کہ ہمارے اسلام میں تو قبر تک علم حاصل کرنے کو کہا گیا انہیں آج یہ پتا چال جائے تو یہ دیکھنا آج اس کا لئے یہ کوئی پرپوزل نکالتے ماں باپ پیرنٹ ٹیچر میٹنگ بلائیں گے اور اس میں کہیں گے کہ بھی آپ کے بچے کو مرنے تاکہ ہم تعلیم دینا چاہتے ہیں یہ تو آپ سولہ سالوں کے بعد تو پھر ہمارا بزنس بند ہو جائے گا آگا بچہ نکل جائے گا پھر ہم فیس کہاں سے ماتھیں گے تو وہ یہ والا علم نہیں تھا ہمیں سوچنا چاہیے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سا علم ہمیں کہا تھا کہ جا کے حاصل کرو وہ آپ کو واقعہ تو یاد ہی ہوگا کہ جب فتح مکہ کے موقع پر جو قیدی غلام تھے ان کو کہا گیا کہ آپ دس دس لوگوں کو پڑھائیں اور آپ کو رہا کر دیا جائے گا ازادی کی قیمت تعلیم کے ساتھ جوڑ دی مطلب کہ آپ کو یہ تو نہیں کہا گیا کہ آپ اتنا زیادہ مالے کا نیمت جتنا بھی ہیں وہ استادوں کو دے دیں اس وقت یہ سکول اس وقت کے کلے ہوتے ہیں تو انہوں نے کہنا تھا کہ یہ مالے کا نیمت جتنا بھی ہیں یہ بچوں کے سوشل سیکیورٹی کے لیے ہمیں دے دیں یہ ہم اپنے پاس رکھ لیتے ہیں بچوں کا مالہ تعلیم دینے انہوں نے پھر بھی مالے کا نیمت لے لینا تھا تعلیم نہیں دینی اب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ایک تو ماں باپ ایچاروں نے جان توڑ کے جان مار کے فاکے کر کے پیسے اکٹھے کر کے بچے کو سکول میں داخل کرا دیا دس سال میٹرک تک وہ انتظار کر رہے ہیں کہ یہ کوئی بیس دن تو ایک ہفتے میں مناتا ہے پتہ نہیں کس کس چیز کے یہ دن مناتا ہے تو یہ تو پتہ نہیں دسمی کے بعد نکلے گا تو یہ کیا افلاتون چیز بن کے نکلے گا تو وہ تو افلاتون بن کے نہیں نکلتا وہ تو یا ریپیسٹ بن کے نکلتا ہے یا وہ سیکچول حریصر بن کے نکلتا ہے یا وہ ڈراغ ریڈکٹر بن کے نکلتا ہے کتنی یونیورسٹریز میں چلے میں آپ کو سالا جا کے دکھاتی ہوں وہاں پہ نشہ لڑکیاں اور لڑکیں مل کے کر رہی ہیں وہ جو قوم کی ماں تھی وہ جو ماں جس کے بارے میں کہا گیا تھا کہ آپ مجھے اچھی ماں دے میں آپ کو اچھی قوم دیتا ہوں وہ ماں تو آج نشہ پہ لگی ہوئی ہے وہ تو آئیس پی رہی ہے وہ جو جنت کا دروازہ باپ ہے مستقبل کا وہ لڑکا جس نے باپ بننا ہے وہ لڑکا جس نے آنے والی نصر کو سوارنا ہے وہ تو نشہ پہ لگاو ہے علم کی اہمیت تو ہمارے مذہب نے اتنی زیادہ بتائی ہے ٹھیک ہے نا اور اس علم کی اہمیت کو لے کے ہم نے بیکن ہاؤس بنا دیا ہم نے دارِ ارکم بنا دیا ہم نے سیٹی سکول بنا دیا لیکن ہم نے وہ چیز نہیں بنائی جو بننی چاہیے تھی ہمیں وہ والے سکول بنانے چاہیے تھے جہاں پہ حکومت نے بہن سے نہ باندھی ہوتی جہاں پہ سٹوڈنٹ آتے کیونکہ ریاست کی ذمہ داری ہے تعلیم دینا اور ریاست نے جو ہمیں سکول بنا کے دیا ان میں یا تو ٹیچر ہی نہیں آتے ٹھیک ہے اور اگر ٹیچر آتے ہیں تو وہ اپنے بچوں کو اپنے گھر کا کام کرواتے ہیں آپ کو کسی گاؤں میں تو نہیں نا سٹی سکول سٹی گرائمر دارِ ارکم اور بیکن ہاؤس اور پلاں کون سا ہاؤس اور کون کون سے یہ الیٹوں کے جو سکول ہیں یہ آپ کو گاؤں کسبے میں تو نظر نہیں آئیں گے گاؤں کسبے میں آپ کو سرکاری ٹیچر نظر آئے گا سرکاری ٹیچر کا ایمیج کیا ہے مجھے بتائیں آپ ایک روحانی باپ گاؤں میں بھی بیٹھا ہوئے نا ہمارا جو ایک کسبے ہے انتنے زیادہ وہاں بھی بھی ایک روحانی باپ بیٹھا ہے وہاں پہ بہنسے انہوں نے باندھی ہوئے تو ہمارے پاس تو ریاست کی دلچسپی ہے یں Clark آپ اگر یہ کہنا کہ یہ ریاست کی ذمہ داری ہے بے شک یہ ریاست کی ذمہ داری ہے لیکن ریاست کی دلچسپی نہیں ہے ریاست کی دلچسپی آپ کو نظر بجھت دیکھ کے نظر آ جائے گی آپ تعلیمی بجھت دیکھیں آپ کو نظر آ جائے گا کتنا تعلیم کو ضروری سمجھتی ہے ہماری ریاست انسانوں کی اور جب ہمارے پاس تعلیم ہی نہیں ہے تو ہمارے پاس کوئی زندگی کا مقصد نہیں ہے اور جب ہمارے پاس کوئی زندگی کا مقصد نہیں ہے تو پھر یہ ہی ہونا ہے جو سوسائٹی میں ہو رہا ہے